بہت زیادہ کیونکہ ہم لوگ کومرشل ایکٹر ہیں پورے سال سب کومرشل زیادہ فلمیں کرتے ہیں زیادہ تر ہم نے اپنے پورے کریئرم نبی پرسنٹ سب کومرشل فلمیں ہی کی ہیں لیکن سال میں چار کومرشل فلم اور ایک منورنجن کے ساتھ میں میننگ فل فلم ریلسٹک پیٹرن کی فلم جس میں سماج کی ایسے ایسے چیزوں کا دیکھنے کا ملتا ہے جیسے پچھلے سال عردھ آئی ایک الگ سمسیہ پہ تھی پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ پلاش مچھل کے ساتھ میں کام چالو ہے کرنے کا موقع ملا یہ کوئی فلم نہیں ہے یہ ایک پچاسو سال کی ایسی پرابلم ہے کیونکہ ہمارا دیش جس میں فنکشن بہت ہوتے ہیں جس میں نرمان خوب ہوتا ہے جس میں راشتی ہے دھارمی اور ساماجی جس میں ہزاروں گڑھے روج پچاسو سال سے ہوتے ہیں اور اگلے پچاسو سال تک گڑھے ہوں گے تو صرف یہ فلم اس لیے بنائی گئی کہ اگر صفائی کے بارے ہم سب جانتے ہیں ایک ہاتھ میں جھاڑو لے لیا ایک ہاتھ میں بالٹی لے لیا اور پوری دیش کی جنتہ پرشاسن سرکار ہو گئی تو دیش میں صفائی ہو گئی میں اس فلم کے مادیم سے صرف پورے دیش دنیا میڈیا کلاکاروں سے جنتہ سے سب سے ہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں آپ نے اور اپنا جب تک دیش ہے دنیا ہے تب تک فنکشن رہیں گے گڑھے کھو دیں گے بانس گڑیں گے بانس اکھڑیں گے ایک گڑھے سے ایک گڑھا بنایا جائے گا دوسرا گڑھا بھرا جائے گا بس صرف پرارتنا یہ ہے کہ جھاڑو کے بالٹی کے ساتھ میں ایک فابڑا بھی رکھ لو اور ایک پرات بھی رکھ لو اپن چوپالوں کا دیش ہے کارنر کا دیش ہے جہاں پہ بلتنا ڈسٹ بین رکھی رہتی ہے اگر ہم کودہ اس میں ڈال سکتے ہیں تو اسی جنجیر پڑوس میں فابڑے بھی رکھے رہیں اور جہاں بھی اپنے گھر کے آس پاس کہیں بھی جیسے صبح گارڈن گھومنے گئے وہ پتہ لگا چھوٹا سے گڑھا دیکھ گیا بس وہیں سفابڑا اٹھایا اور وہیں پہ اس کو پاٹ دیا تو صحت بھی اچھی رہے گی اور میرا ایک سپنا بھی ہے کیونکہ بچپن میں نے بھی بہت چھوٹ کھائی گڑھوں میں اور یہ گڑھیں بطلب ہر گلی ہر محلے ہر گاؤں ہر گھر کے آس پاس اور اس میں گڑھے کرنے میں ہم سب انوالو ہیں گڑھے کرنے تو ہماری صرف یہ پرارتنا ہے کہ گڑھے کرنا تو ضروری ہے لیکن جتنا گڑھے کرنا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ گڑھے بھرنا ضروری ہے بس یہ اگر ہمارے جاگروکتہ اس فلم کے مادہم سے آ گئے تو ایک ناغریک ہونے کے ناتے ایک ہیومن بینگ ہونے کے ناتے ہزاروں جانور ہزاروں جانے ایکسیڈینٹ ہونے سے ہاتھ پر ٹوٹنے سے بچ جائیں گی بس یہ فلم کا بھاو یہ ہے ایک ریلیسٹک کہانی ہے کہ ایک آدمی بیسو سال سے جب پانچ سو گڑھے بھر سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ ساتھ پانچ گلاکڑی ایک جنے کا بوجھ ہم سب لوگ مل جائیں اور اپنے گھر کے اپنی جھوپڑی کے اپنے گھر کے آس پاس صبح ٹہل نے نکلے ہلکا سے گڑھا دیکھا اور بس اس کو کر دیا نہ سائیکل گرے گی نہ موٹ سائیکل بہاں پہ گرے گی نہ بچے کا پہر ٹوٹے گا بس اس فلم کو جاگروکتا لانے کے لیے یہ فلم دکھانا بہت ضروری تھی اور یہ میری سٹوری نہیں ہے یہ آپ کی سٹوری نہیں ہے یہ ہم سب سماج میں جو لوگ رہتے ہیں سب کے بچے بڑھے نوجوانوں کی سٹوری ہے اور سب اسی سمسیاں کو جانتے ہیں بس جب یہ پردار کر رہے تھے آپ نے یہ کلے کر رہے تھے تو اس میں جیر رہے تھے وہ کونسا ایک سین تھا کونسا ایک پل تھا جب آپ کے دل نے کہا کہ سر میں آپ کہیں کھڑا دیکھے گا میں اسے باتھوں آپ یہ پوری فلم آپ کو ایک چیز کے لیے ضرور اپیر کروائے گی کہ دیکھیں گڑھے روک نہیں سکتے گڑھے پوری دنیا میں ہونے 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 ہے کچھ نرمان ہوگا گڑھے ایک جگہ سے پھابڑا چلے گا دوسری جگہ بھرا جائے گا فلم گڑھے ہونے سے کوئی سمسیاں نہیں گڑھے ہو جانے کے بعد باس اکڑ گیا وہ گڑھا بھرا اس کو پراپر گڑھا بھرا اور اس کے ساتھ میں جو گڑھا دکھا اس کو پراپر بھرا گڑھا بھرنا کہ پرتی ایک بھاو اگر ہماری اس فلم کے مادہم سے آ گیا تو ہمارا بھی سپنا ہے کہ مطلب اتنا دیش سجرا ہے گڑھا مقتدیش ہو جائے تو کیا کہنے اس کے لئے ہم سب کو اپنے اپنے گھر کے آسپاس کے گڑھے صرف بھرنے میں مدد کرنی ابھی تک جب سے شوٹنگ شروع کی ہے جب سے یہاں تک جتنے لوگوں نے اس فلم سے اسوسیٹ ہوئے ہیں 20 سال میں جتنی مجھے کسی فلم کی تاریف ملی ہوگی تو 20 سال میں جو تاریف ملی اتنی تاریف مجھے اس میں مل رہی ہے اور میں بھی بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں کیونکہ ہم کامورشل لوگ ہیں ہم زندگی بڑھا ہسانے گدانے کا کام کرتے رہیں گے لیکن بولتے ہیں جہاں سے آسو نکلتے ہیں وہیں سے خوشی کے آسو نکلتے ہیں وہیں سے گھم کے آسو نکلتے ہیں وہی سیم پردہ ہے وہیں سے خوشی دکھائی دیتی ہے وہیں سے تھاکے دکھائی دیتے ہیں اور وہیں سے آسو دکھائے دیتے ہیں تو آسو اور ہسی دونوں میں میننگ سمجھنے کے لیے آؤ سب مل کر گڑھے بھریں کیا سر آپ یہ امید کریں کہ آپ جب بھی اب تین بجریں گے اپنی گاڑی سے اور آپ کو گڑھا دکھے گا تو آپ کو لگے گا دینجر ہے تو آپ اسے پاٹ دیں گے میری تو اچھا ہے کہ ایک گاڑی نہ رکھیں دس گاڑیاں رکھیں ہر گاڑی کی ڈگگی میں ایک ایک فا بڑا پڑا ہوا ہو میری سچ میں اچھا میں کل سے یہی اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے چبوترے پہ پھا بڑا رکھو پرات رکھو اور اپنی گاڑی میں بھی ڈال کے رکھو تاکہ دس گاڑیوں رکھا ترنت اس کو پاٹ لیا اور اس کو برابر کر کے آگے بڑھ لیا تینکیو تینکیو لبیو تینکیو تینکیو میں ابھی بھی جس فرس کرننگ ختم ہوئی تو میں ابھی تک بہت زیادہ اموشنل ہوں کیونکہ میں پہلے تو شرمیندہ ہوں کہ مجھے یہ فلم بنانی پڑی to be honest بیکوز ہمارے دیش میں ایسا نہیں ہونا چاہے تھا کہ کسی کو یہ فلم یہ ٹاپک اٹھانا پڑے ہر دن دس لوگوں کی موت ہوتی یہ خڑوں کی وجہ سے یہ ریال ہے یہ تروت ہے اور ہم لوگ یہی ریکویس کرتے یہ کوشش ہے ہماری کہ بہت جلدی انڈیا مکت بھارت ہو یہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے اور جب میں منوش پاٹل جی سے سانگلی میں ملاتا ہوں ان کے بارے میں جب سونا دین میں نے جب ریسرچ کی بہت سارے لوگ اور ہیں ممبئی کے اہمن بھالے رہو ہے ہندور کے ہے راہول جو سبجی بیشتے ہیں وہ سب یہ گھٹناوں سے گھٹنا ان کے ساتھ ہو چکی ہے اور یہ اپنی لائف پوری انہوں نے کھڑوں کی لئے سمرپت کر دی ہے وہ کھڑے بھرتے کہ کسی اور کے لئے نہ ہو کسی اور کی بیٹی نہ خواہ کسی اور کا بیٹا نہ خواہ اس لئے وہ خود کھڑے بھر رہے پلاش جی پلاش ریلیز ہونے والی لوگوں کو تک موکنے والی تو آپ کی کیا لگتا ہے کہ کتنے مدب لوگ دیکھنے کے بعد میں کیا میسے کو ایسا ملے گا کہ وہ آگے مدب یہ سب چیزیں یہ ہمارا سب ایک ہی میسے جی فلم کو لکھے کہ ہم لوگوں نے جب ہر دن دس لوگ مر رہے تھے جب بھی بہت ہم لوگ سیریسلی لے رہے تھے اور یہ کھڑے بہت زیادہ سیریس ہے جب تک ہم لوگ کے ساتھ نہیں ہوں گے ہم لوگ کو وہ سیریسنس پتہ نہیں چلتی ہے لیکن جب ہم لوگ نے فلم بنائی تو ہمیں پتہ چلا کتنا کتنا میجر پرابلم ہے یہ اور آپ سب یہا پہ رہتے ہیں مہاراشترا ممبئی بھارت پورے بھارت کی ایک سمسیا ہے ایڈا مومنٹ نیرمان بہت ہو رہا ہے ہائی ویس بہت بندرے بہت اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہے لیکن خڑے بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو اور بہتر ہو جائے گا کیونکہ ہر دن اتنے سارے لوگوں کا مرنا یہ بہت سیریس بات ہے ملہ سب میں یہ جاندہ چلتا ہوں کہ ساندار میرے ساندار بڑے سکرن پر یہ بڑے سکرن پر اس لئے نہیں ہے کیونکہ مجھے لگا یہ فلم موٹی ایک ہے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اور یہ فلم ہم نے بلکل پیسے کمانے کے لئے نہیں کیا ہم لوگ بہت ہی زیادہ کلیر تھے فرس ڈے ون سے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور سینیما گھر آپ کو لوگوں آپ کو پتا ہے کہ لوگ تھوڑا سا ہچکچاتے ابھی جانے کے لئے پر سینیما گھر تو سینیما گھر ہے اتنا اچھا ایکسپیڈنس کبھی کسی کو نہیں ملے گا لیکن زیفہ نے فلم لی اور اتنا بریو قدم اٹھا ہے فلم کو accept کرنے کے بات کیونکہ ہمارے لئے ایزی نہیں تا ہے فلم ریلیز کرنا to be honest بس زیفہ نے ہمارا ساتھ دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ اور دوسری اس کا یہ سوال کا جواب کی یہ تھییٹر کے لئے فرام دا فرز ڈیز فلم نہیں تھی کیونکہ کچن کی فلم ہے بچے بڑے نوجوان کی فلم ہے کچن کچن جانے آج بھی معلوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤوں میں لوگ شہر میں سینیما دیکھنے نہیں جا پاتے سنگل اسکرین بند ہو چکے بہت ساری ٹیکنکل پروپلم ہیں لوگوں کو سینیما ہال میں گاؤں پہنچنے کے لئے اور یہ سمسیہ گڑھوں کی سمسیہ شہر کی سمسیہ گاؤں کی سمسیہ ہر مہلے کی سمسیہ ہر گلی نکڑ کی سمسیہ کیوں کہیں بھی کچھ بات سے دو پھار بڑا ہمارے اور ادھر مٹی ڈالنی ادھر سے مٹی کھوڑنی پڑتی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ گڑھوں کی بجے سے ہم جتنا گڑھے بنانے میں سب لوگ انرجی سے آتے ہیں لیکن گڑھے پاتھنے وقت اتنا ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں تو پتہ لگتا ہے اور یہ ہم سب کو جنت جناردن سب کو مل کے جو ہے گڑھا بھرنے کی ضرور سوال 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 یہ جانا چاہتا ہوں 19 تاری کو یہ ریلیز ہو رہی ہے اب یہ دن باقی ہے آپ لوگ چاہتے تو اچھا کام کر سکتے ہیں جو ہی میکر سب مل گڑھے پاتھے تو اچھا کام بھی ہوگا اور اس کا پرموشن بھی ہم لوگ پاتھ رہے کل بھی پاتھ رہے تھے آپ بھی کہتے کہ آپ بھی سب ساتھ مل گڑھے پاتھ ہو کیونکہ آپ کا یہ پرشن آپ کے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے بچوں کے لیے بھی ہے اس میں سڑک چلتے ہوئے سڑک نہیں پہچانتی یا میدان کھیلتے فلم ہے جس کا نام کام چال ہے ایک آپ کو ڈراما دیکھنے کو ملے گا ہم لوگ چون کی ریال سے انسپریشن لے کے ریال سٹوری سے انسپائر ہو کے لیکن ہم لوگوں نے ایک ریل بنانے کوشش کی ہے اب اس ریل میں آپ کو شامل کرنے کوشش کی ہے کہ ہستے کی پتری جو ہے وہ بالانس رہے لیکن شکریہ شکریہ لائے شکریہ شکریہ جب کوشش سکریہ کام چال ہے سکریہ اور اپنی میں بھی بہت میں ساتھ اندھا ہے لیکن اس کا بہت میں اپنیم اپنی سکتار ہے اور کامی چیز پرکنی ہے آنس اندھے اپنی چیز میں ڈیشن اندھے ، جو آ رہی سکتا ہے اور بنیم کی ضرور شکل ہے اور میں اپنی مجھے لیکن جان ویسے ہوں ولیکن اس کے لئے بہت میں تو مجھے پالش بہت میں لیکی بے جو ہم بہت کے لئے اپنی طرف سے کونکہ وہ بہت منٹی ہے کھد سے کمی بہت میں مردد جو کسی بھی پیرنٹ کسانٹھ نا گھٹے سب کے بچے سورکشت رہیں یہ فلم دیکھ کر آئیے کوئی ہوجائیے جتنا ہو سکے بیٹر تینفرسٹرکچر بیٹر تینفرسٹریٹیز تاکہ ایسی دورگتنائیں اور نا گھٹے مجھے اپنے دیکھا ہی ہوگا راج پال سر کا ایک نیا اوتار ہے ہم نے ان کو دیکھا ہے بہت اچھے کمیڈی کرتے ہیں یہ ایلک کلدار ہے کہ کتنا پسند کر رہے ہیں اب راج پال سر کے بارے میں کیا ہی بولیں وہ ملٹی ٹیلنڈڈ ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایکٹرز کو سیمت نہیں کرنا چاہیے ایسا ہے کہ بہت ایزیلی ہم کیاڈگریز میں ڈال دیتے ہیں یہ صرف کومیڈی ہی کر سکتے ہیں یہ صرف سیریس ہی کر سکتے ہیں یہ صرف پیڑ کے ایزگرد ہی ناج سکتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ یہ ایکٹر ہوتے ہیں ان کو ہمیں اس نظریے سے ہی دیکھ رہا چھے speaking for myself also being an actor i know that it's very easy for people to put you in a certain category لیکن i feel راج پال جی is very talented ان کو کوئی آپ سیما میں نہیں ڈال سکتے ہیں اور دوسری چیز میری ایک بہتی sweet دوست جیا اس فلم میں بھی ہے جیا منک بہت ہی پوپیلر ہیں وہ ٹی وی پہ تو میں بہت خوش ہوں ان کے لئے کہ جب میں نے ان کو اس ٹریلر میں دیکھا اور وہ ایک اچھی ایکٹر کے ساتھ 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 بہت ہی اچھی human being بھی ہے تو میں تو چاہوں گی کہ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہو so all the best for people thanks we really appreciate your presence thank you میں چاہینا چاہیں گے مکل فلم ڈیلیز ہونے والی آج سے بھی نہیں اللہ پلیز بلیز میں اپنا بائٹ دے دیا آج سے بہت خوش ہے کہ فلم ڈیلیز ہو رہی ہے بہت مہنت سے بنائی ہے we are trying to give out a very nice message that will change lives we trust and that will make a difference so we hope you all enjoy بالکل ویسی جیسے ہم نے enjoy کیا every moment of the making and every moment together thank you for being here please film دیکھے اور اپنے فیملی کو اپنے فرنس کو بھی دکھائیے اس فلم میں اپنے وائف کا کردار لکھا ہے کیا آپ کو بولنا چاہیں گے کس طرح کی تیاریہ کرنی پڑی تو بتانا چاہتے ہیں تو سو کیونکہ یہ ایک بہت ہی ریال سٹوری ہے تو میرے لئے کنیک کر پانا اس کردار سے بہت ہی آسان تھا زیادہ کچھ پرپیرنے کرنے کرنے کی ضرورت پڑی بکرس بچپن سے جو میں اپنی ممی کو دیکھ رہی ہوں جو میں اپنے آس پاس کے جو رشتوں کو دیکھ رہی ہوں تو وہ سب سے بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ سیکھا ہے سو it was very easy for me to connect to the character of رادہ پاتل آپ مووی دیکھوگے تو آپ کو لگے گا آری یہ تو ہمارے گھر کی کہانی ہے یہ وائف تو بلکل میرے وائف جیسی ہے سو شیس جس لیکھ ریگولر وائف ہمارے لئے کام امپورٹن ہے چاہے وہ OTT ہو یا کھیٹر ہو یا پھر یا تیلیویزن ہو کام ہمارے لگے امپورٹن ہمارے لگے کام کسى کسی کی wife تی wife پہلے بنی اس کے باد بنی So yes I have been there done that but this time the role and the character is different the situation is different the maturity of the character is different from where she comes her background is different and her approach towards life and what ہمارے پر ایک بہت ہی سچی کہانی ہے جس پہ ہم نے یہ فلم بنائی ہے اور ایک بہت پیارا میسے جم دینا چاہ رہے ہیں کہ ریسپونس بلٹی سفلیمیٹی نہیں ہے ریسپونس بلٹی is unlimited it is limitless and we should all together expand ourselves and stretch to see what we can do beyond our comfort zone not necessarily for ourself or our family but going little beyond that and when we do that little more we'll see a nation that is better for us and even for the upcoming generation thank you thank you ہم کل ریلیز ہونے والی پلاس کی کیا کچھ دینا چاہیں گے میرے بھائی کی فلم ہے لیکن honestly بلکل میرے بھائی کی فلم ہے اس لحاظ سے نہیں بلکہ اس لحاظ سے کی اس فلم ایک بہت ہی پیارا سوشل میسج ہے عام طور پہ ہم جو بھی پروبلم ہوتی ہے لائف میں اس کے لیے بہت سارے دوسری روگوں کو گلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں بھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت سارے گجز دکھانے لگتے ہیں لیکن اس فلم کے مادیم سے ہم شور جب آپ دیکھیں گے آپ ریلیٹ کریں گے ایک جو سب سے بڑا میسج جو میں لے کر جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کمپلین کرنے کے بجائے آپ خود رسپونسبریٹی لے اس پروبلم کو سولو کرنے کی اور ایسا کرنے سے آپ صرف خود کی پروبلم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی پروبلمز سولو کر سکتے ہیں میں بہت خوش ہو میرے بہت زیادہ مومنٹ ہے کہ پلاش نے اتنی خوبصورت فلم ڈریکٹ کی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب زی فائف پر اس وقت کو جا کر لیکھیں مجھے بہت خوشی ہے کہ راشپالس اور پلاش کا کامیگیشن اتنا زیادہ پسند کیا جاتا ہے راشپال سور تو ایک لیجندری اکٹر ہے اور جب بھی وہ سکرین پر آتے ہیں سکرین کو لٹاپ کر دیتے ہیں اور میں بہت خوش ہوں کہ پلاش کو ان کا اتنا زیادہ آشرباد ہے آپ کی آواز میں کوئی گاہ نای سکتے ہیں میں نے فلم میں صرف گایا ہی نہیں ہے بلکہ لکھا بھی ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ پلاش کو ان کا زیادہ آشرباد ہے میں نے فرمید توجہ کیا بھائی نہیں ہے وездat ہوں کہ پلاش تم کن nitجا خوشن سے سکتے ہیں ملکھوں ہمارے اور جب وہ بلاتے ہیں اور پرسلی پرسلGU ملکتے ہیں تو انا بہت ضروری ہوتا ہے بکرز میں ان کی ساری فلمیں ساری web series I always watch it because that man has so much to learn from I mean you know he's a performer وہ film وہ کردار نے بہتے ہیں and for an actor it's a great great learning to watch him میری سے آپ سے ہوئے نہیں ہے ابھی بھی اسی HELNKA ہی ڈالنازوں کے ایک لائے ہی نہیں مجھے اے دالنازو ، ہی سکتا ہے ایسی ہمارا کیا ایسی خلال خود ہی سکتا ہے ایسی اکنیا ڈالنازوں کے لئے ایسیEu offended اگرامت شکر بہت سے کوئی لگو کچھ بھی اگرامت شکتا ہے اگرامت شکل اگرامت شکلBecause اسی پ اللہ ہمارے کے لئے یہاں ہونکہ بہترین ہے ہم نے اس بریکی کی ایک رکھانا اور آپ کے پاس چرا سی اچھا یہ ملک سب چیز کا کمال ہے واحد اجاز میں Linkedra کی ضرورت کرے ہو سوچیں سکتے ہیں لیکن راتپال لیکن نے اسی وجہ ملک بھی تکا ہے جب راتپال لیکن ہے ہم سکتے ہیں جنوان بے راتپال بائی ہم سکتے ہیں مجمع بہترین ٹوڈلی شکریر ہم سکتے ہیں زیادہ مبارک باتے سکتے ہیں Rajpal is a dear friend بہت اچھے خوبصورت artist ان کی فلم ہے I'm sure بہت مزیدار ہوگی کچھ different دکھنے کو مل رہا ہے so I wish them all the best پوری ٹیم کو all the best ایکٹر great Rajpal جی ہو یا دیش کے Rajpal دونوں کا ہی بھکت ہے آپ کا کومیٹی کالال Sonil Paal اور اسی طرح سے ان دونوں کے آشی رواز سنیل پال کا کام چالو ہے اور چالو ہی رہنا چاہیے مگر کام چالو نہیں ہونا چاہیے quality کا نا چاہیے quantity کا نہیں تو یہ Rajpal صاحب کی جو فلم آ رہی ہے کام چالو ہے اس سے پہلے بھی اسی کمپنی کی ایک فلم آئی تھی اسی ٹیم کی پالاش منجال کی ارد بہت اچھی فلم تھی کئی سارے award اور reward ملے اس فلم کو بھی ملے گا کیونکہ یہ سیدھا سٹائر کرتی ہے کامیڈی کے ساتھ ایک سوسائٹی کو سسٹم کو تو میں نے میں سمجھتا ہوں کی ہم لوگوں کو ایسی فلموں کو دیکھنا چاہیے سپورٹ کرنا چاہیے اور خوب آگے بڑھانا چاہیے اس فلم کو سب سے پہلے میں دیکھوں گا کیونکہ میرے گھر پر 5G بھی ہے اور زیفہی بھی ہے بہت بڑی ہے یہ سوچ ہی اپنے آپ میں کامالے دیکھیں کیا ہے آج وہ سمائے آ گیا ہے کیونکہ میں نے بھی ایک چھوڑا تا پروکشن بنا رکھا ہے جو میری فلم گالی گلوچ بھی آئی ہے ابھی آ رہی ہے کافی بھی تعلون آہ تھوٹ اورینٹیٹ فلم میں بند رہی ہے جس میں پبلک ایک بار جائے اور ایک کریکٹر کے ساتھ اس کے پیار میں اس کی کہانی میں سمائے جائے اس کے ساتھ اس کی جرنی شروع ہو جائے تو ایسی فلمیں لوگ بہت پسند کر رہے ہیں خاص کر اوٹیٹی کی لائک زیفہی ایسی فلموں کو بہت پرموٹ کر رہی ہے ہماری فلموں کو بھی زیفہی نے پرموٹ کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کی اب ضرورت ہے کی بیکار کی والگیریٹی بیکار کی گالی گلوچ بیکار کی نیوڈیٹی کو سپورٹ کرنے کے بجائے خلاش منجال کی فلم ہماری کام چالو ہے ایسی فلم ہے بہت ساری فلمیں بننے کبھی کام چالو ہے میری بھی بہت ساری فلمیں آنے والی ہے تو راج پال سنیل پال ارجون رام پال یہ پالن ہا رہے ہم سب کو پال کام چالو رہنا چاہیے تو ایکٹر زندہ رہتا ہے اچھی ہوگی انہوں نے پہلے بھی ایک فلم بنائی تھی وہ بھی بہت اچھی تھی راج پال تو ہے ہی کمال کے ایکٹر تو میری بیسٹ وشز ان کے لیے ہے میرا بھی کام چالو ہی ہے کام چالو تو پہلے تھا اب تو انہوں نے کام جو تھا وہ سب کے سامنے لے کر آنے کے لیے تیار ہے and I am very very excited to see the film میں نے پروموز دیکھے ہیں راج پال جی کی پرفورمنس کے لیے جتنا کام ہے ہمیشہ ہی but اس میں جو اموشنز ہیں جو پرومو میں کچھ چھوٹے چھوٹے جو سینز کے پارٹس دکھایا ہیں وہ دیکھ کر ہی رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں and I think he is going to to take his performance not just one notch higher but many notches higher in this film and I am really excited to watch it راج پال جی کو ہمیشہ 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 پروموز دیکھے ہیں لگے لوگ کو ہشایا ہے ان کچھ ان کو دیکھا ہے کچھ پروموز دیکھے ہیں موشنز سے بڑھے ہیں موشنز سے بڑھے ہیں موشنز سے بڑھے ہیں کیا کیا چاہے گے I think as an actor ایسے بہت کم actors ہوتے ہیں جو اتنے versatile ہوتے ہیں راج پال جی کو سبھی king of comedy کی طرح جانتے ہیں لیکن ان کا یہ side of performance جو ہے وہ اب نکھر کے بہار آرہا ہے جیسے کچھ time پہلے ان کی فرم ریلیز ہوئی تھی اپوربہ اس میں انہوں نے ایک بالکل ہی different قسم کا character کیا تھا مجھے وہ بہت پسد آیا تھا یہ totally emotional ہے so I am so glad that now he is doing these kind of films جہاں وہ کتنے versatile actor یہ بھی پتا چلتا ہے کتنے اچھے actor ہیں یہ تو پتا ہے یہ audience کو جاں message لے گا چاہے you can see the film is made with so much love and hard work and ابھی تو میں دیکھنے کے بعد I would want I am not sure اگر میں روی بگیار بہار ڈکلوں گی تو میں بہت emotional ہوں میں دیکھتے رونے لگتی ہوں یہ film تو ایسے بھی parent child emotion پہ ہے تو I am going to feel a lot but yeah just by seeing the promos I can vouch that it is going to be a wonderful film to watch and great performance thank you so many I am ڈکام چاہلو ہے کل release honے جا رہی zi vائی پت کیا کہنا چاہی چاہی I think کام چاہلو ہے it's a beautiful movie on a true story when I watched it I was touched to kافی اچھی movie اور I think Rajpal sir jia اور paulash نے بہت اچھا کام کار رہے so I would just say ki go out and watch it it it's coming tomorrow on z5 yeah paulash sir and raj sir کے second ڈبی sa phel on ڈبی kaupi ڈبی three and yeah b and i think dounou ka kombination ka p a chha hai b i think he movie dhe k both all emotional ho g so i am sure کی سارے لوگوں کو بہت ریلیٹیبل لگے گی اوڈیو سو کیا میسے دینا سب نتنگ ای دنگ کل آرہی ہے زی فائف پہ کام چالو ہے سو پلیز go out and watch and give lots of love بہت 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 دیتا ہوں میرا چھوٹا بھائی ہے چھوٹا بھائی کی فیم دیکھنے آئے ہیں اور بہت دار شکل کام رہے دیتا ہوں اپنے بھائی کو اور میں امید کرتا ہوں کہ امید ہوں مجھے پورا وشواہ سے کہ یہ فیم بہت اچھی ہوگی اور بہت لوگوں کو پسند آئے گی اور خوب چلے گی اورڈیوانس کے لئے کیا میسے دینا چاہیں گے کہ ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ اچھے اچھی فیلمیں آپ کے لئے ہم لے کر آئیں یہ بھی اسی طرح کا ایک پریاس ہے آپ فیلم دیکھنے جائیں آپ کو نراشہ نہیں ہوگی all the best اللہ مکeres شمل ملتا ہے مبید کے لئے شکریتوں ہے جو رہے ہوا جاثھا بہت چاہتیandel wwww ٹ Campus کی خ rack آپ قائید کام یک سمعت